ہائی فرنس میں ایم ڈی خان جو ایسی کے بارے میں بتاتا ہوں تو آج میں آج لے کر آیا ہوں کہ جب آپ نیا مکان بناتے ہیں تو اس میں اندر گراؤنڈ پائپنگ کس طرح کرائے جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو دوسری چیز کہ اگر کوئی بھائی من میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو نولیج ہے یہ نہیں جانے تو جب مکان بن جائے گا پھر ایسی لگوائیں گے تو اس سمیہ میں آپ کا مکان گندہ بھی لگتا ہے دیکھنے میں مطلب مکان تو بہت خوبصورت بناتے ہیں لیکن اس کی جو پائپنگ دیکھتی ہے بہت خراب لگتا ہے تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر گراؤنڈ پائپنگ ڈالوانے سے آپ کا مکان کتنا سندر دیکھے گا اور پائپ پچاس سال تک خراب نہیں ہوتا ہے جب وہ مطلب کی دیوال کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ مطلب کی نقصان نہیں ہے بہت فائدہ یہ ہے اور کوئی بھائی اگر ڈڑھتے ہیں کہ اندر گراؤنڈ پائپنگ ہو جاتی ہے تو پائپ مطلب خراب ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس چیز سے نہ گھبرائیں پائپ اچھے ڈالنے کی جس کے پاس نولیج ہے ان سے پائپ ڈالوائیں تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا تو آئیے میں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایک چیز کہنا آپ لوگوں سے بہت جروری ہے کہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا سیر کر دیا کریں اور آپ لوگ کے ہی پیار سے میں اتنا آگے بڑھا ہوں اور اس ویڈیو کو سسکرائب بھی کر دیا کریں کیونکہ آپ کا اور میرا ایک رسطہ جیسا ہو جائے پہلا جو ہے نا ایسی اس دیوال پہ لگے گی جو سائق میں کھیچن ہے جو ٹولٹ ہے اور جو سامنے آپ روم دیکھ رہے ہیں تو جب نیا مکان بنتا ہے اگر ونڈو کا جگہ ہے آپ کے پاس ونڈو بنا ہوا ہے تو آپ ونڈو ایسی نہیں بھی لگویں اس ویڈیو کی پائپنگ نہیں بھی کروائیں گے تو چلے گا آپ کیونکہ ونڈو کا آپ کے پاس ہے اگر آپ پائپنگ نہیں کراتے ہیں تو بعد میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے اس لیے میں صلاح دوں گا کہ آپ کو اس میں پائپنگ کروائیں یہ دیکھیں یہاں پہ کئی دیوال ہیں اگر چاہیں گے تو اس دیوال پہ بھی اس دیوال پہ بھی پائپنگ کرا سکتے ہیں یہ جو دیوال ہے جہاں پہ بھی پائپنگ کرا سکتے ہیں جو بعد میں آپ کو مکان تیار ہو جائے ایسی لگانے کی نوبت ہے تو آپ کو اوپن پائپنگ لگانے کی جوز ہونا پڑے ٹھیک ہے جو پانی کا پائپ سیدھا ٹولٹ میں چلا جائے گا اور کوپڑے کا پائپ جو ہے میں آپ کو شیطہ یہ بہار چلا جائے گا کیلئے نہیں آپ کو آئیے میں آپ لوگوں کو اچھی اور دکھا دیتا ہوں کہ آپ جو پائپنگ کرائیں گے پائپ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا باہر کی طرف یہ باہر کی طرف آئے گا اور آپ کا آؤٹڈور کی سیریے میں کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک چیز اور بتا رہا ہوں یہ تو ہو جائے ایک سائیڈ کی دوسری چیز سیم آپ کو جو سامنے دیکھ رہا ہے سیم اسی طرح پائپنگ ہوگی جو آپ کو کمرہ دیکھ رہا ہوگا باہر کا سیم اسی طرح اندر کا بھی ہے اب آجے یہ ادھر اب یہاں پہ ڈرینڈ روم ہے یہاں پہ کیچن بھی بننا ہے اور یہ ایڈیا اندر کا ہے کوئی وینڈو نہیں ہے ادھر اور نہیں کوئی اوپسن ہے کہ بعد میں ہم اس میں اسی لگائیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں ایک کام کر سکتے ہیں یہاں پہ پائپنگ کر آئے کے سیدھا سیدھا آپ ہے نا اس کو بہا چھوڑا سکتے ہیں پائپ کو وہاں پہ کل ہوکے آپ کا ایسی وہاں پہ لگ سکتا ہے دوسرا جو اس کمرے کا بتا رہا ہوں اور پانی کے لئے بار آپ دکھائیے ادھر پانی یہاں نیچے اتر کے آپ کا یہ پچن میں یا ٹولک میں جائے گا ایک ایسی اس کمرے میں ہے جو بے پل سامنے آپ کو دیوال دیکھ رہا ہوگا وہ سامنے یہاں پہ میں آکے دکھائیتا ہوں یہاں پہ ایسی لگے گا یہاں پہ پائپ یہاں کونے کے ہوکے ادھر ہول ہوکے یہ باہر چلا جائے گا جو میں باہر کے ایلئے دکھا رہا ہوں آپ دیکھو جو آپ کو جو آپ کو اندر کا دکھایا ہوں اندر سے وہاں پہ ہول ہوگا اور یہ میرا جو دیکھ رہا ہے وہ کونے سے ہوکے اور یہاں سے ہول ہوکے یہ گلیری میں چلی جائے گی اور آپ یہاں سے جو ہے پائپ جو نکلے گی تو یہاں اس ایریا میں اس ایریا میں آپ آؤٹو لگوا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں آؤٹ بھی جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو جو ہمارا تیسرا جو فلور ہے وہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو پائپنگ کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو ہم کروا لیتے پہلے تو ہمارا کیا فائدہ ہے اب یہ آجائیے میں تیسرے میں لے آتا ہوں آپ کو یہ بھی دوائر روم ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا پہلا ایسی ہے جو یہ بجلی کی پائپ دیکھ رہی ہے یہاں پہ لگے گا اور پانی کا جو پائپ ہے جو ڈرین کی پائپ ہے یہاں پہ یہ کچن ہے یہ کچن بنا ہوا ہے یہ کچن میں چلا جائے گا اب جو اس کمرے کا دوسرا ایسی ہے یہ بھی سیم یہ اندر ہے اس میں کوئی ونڈو نہیں ہے تو ہمارے کو اس میں بھی جو ہے اندرگرانڈ پائپنگ کروانا پڑے گا کیونکہ اس میں کوئی اوکسن نہیں ہے کوئی ونڈو نہیں ہے ہمیں بعد میں ایسی لگانے کی جوز پڑے گی تو ہم لگا نہیں سکتے تو ہم یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے دیوال یہ سامنے یہ جو ہے میرا اونگلی یہاں پہ ایسی لگے گا اور یہ کونے میں ہوکے یہ جو کونہ دیکھ رہا ہے یہ جو ایل دیکھ رہا ہے آپ کو بلکل وہاں پہ ہول ہوگا اور پائپ آ جائے گا باہر تو یہ جو پائپ آئے گا اب میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو ایسی لگے گا تو اس کا پائپ یہاں سے ہوتے ہوئے اس کونے سے ہوتے ہوئے یہ آئے گا اس ٹولیٹ کے پاس یہاں پہ کونے پہ ایک چھوٹا سا ٹولیٹ بھی بنا ہوا ہے تو یہ کونے پہ آئے گا اور یہاں سے بینڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ ہول ہوگا ہول ہونے کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ وہ hole ہوگا اور pipe نکلے گی یہاں پہ اور اس ac کا بھی pipe یہاں سے نکلے گا پھر دونوں pipe اکھٹا باہر نکل جائے گا گلیری میں اب گلیری میں آنے کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس area میں جو ac ہے وہ کیسے لائے گا اب دیکھیں یہاں پہ ac نکلے گا اور اس area میں اتنے دور کا جو area ہے یہاں پہ دونوں ac ہمارا fit ہو جائے گا اور میں اس site کا بھی دکھا رہا ہوں جو same ہے پھر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایک چیز اور بتا رہا ہوں کہ اس کمرے کی رہی بات اس کمرے میں piping نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ auction ہے یہ جو آپ چوکر دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ دروازہ ہے یہاں پہ actual میں یہ تھوڑا سا missing ہوا ہے اس کو بڑا بھر چھت تک کروائیں گے اور اس میں window کا جگہ بنوائیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دوسری طرف لے جا رہا ہوں اب لوگ دھیان رکھیں کہ موقان بناتے سمجھے اچھی طرح کیسے بندے کو بلائیں اس کو دیکھیں کہاں کہاں ac کی pipe ڈل سکتی ہے کیونکہ آج کل بھائی ac ہر جگہ جروری ہے یہ دیکھئے جو پہلا میرا جو دیوال ہے اس پہ same جو میں دکھایا ہوں اس طرف اسی طرح اس میں بھی یہاں پہ ایک ac لگے گا یہاں سے pipe جائے گی اور یہ بلکل toilet کے پاس جائے گا same اسی طرح جو اس طرف میں بتائیں وہاں پہ hole ہوگا اور سیدھا pipe بہار چلے جائے گی same اسی طرح اس والے کمرے میں بھی اس دیوال پہ ac لگے گا اس کونے سے hole ہوگا اور pipe آ جائے گا دونوں کا بہار ٹھیک ہے پانی کا pipe بھی سیم طریقے سے ہوگا جو میں آپ کو بتایا ہوں اور یہاں سے pipe دونوں ایکھٹا ہو کے سیدھا جائے گا بہار اور بہار وہ جو تو میں آپ کو لے چلتا ہوں بلکل last میں جو آپ کو starting میں دکھایا تھا اس کا end طرف اور پھر میں ویڈیو کو بتا ہوں ختم آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ لوگ دھان رکھیں کہ موقان بنا کر تمہیں پائیٹنگ دیروڑ کبھا دیں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی نمبر نہیں ملتا ہے میں اس میں نمبر بھی دے دوں گا اگر جلوز پرتا ہے تو آپ لوگ ہمیں اور بھی کل سکتے ہیں کہیں بھی کام کا دل انسیا سے بار ہے جی میں ادھر کا دکھا دیا ہوں کی سیم طریقے سے جیسے ادھر رہے گا جیسے ادھر رہے گا میں آپ کو ادھر کا بھی دکھاتا ہوں یہ ایڈیا جو ہے میں جو پہلے اس طرح دکھایا ہوں اسی کا last ادھر کا ہے جو اس دیوال پہ بتایا تھا اس دیوال پہ جو بتایا تھا یہاں پہ ایک ایسی لگے گی ٹھیک ہے جو یہ ایڈیا جو ہے ڈائنگ روم ہے یہاں پہ اگر آپ ٹی ویوں لگتے ہیں اب کچھ لوگ کا ماننا یہ ہے جہاں پہ ایسی لگتا ہے اس کے نیچے ٹی وی نہیں لگانا چاہیے تو ایک اوکسن ہے آپ لوگ کے پاس ایک باکس بنوائے یا گلاس لگوائے پھر اس کے اندر ٹی وی لگوالے آپ لوگ ایسی لگوا سکتے ہیں کوئی ڈککت نہیں ہے اب آئیے اندر میں اندر کا ایڈیا دکھاتا ہوں جو آپ اس دیوال پہ اگر ایسی لگائیں گے تو آپ کا جو پانی کا پائپ ہے یہ ٹولیس میں چلا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے ہول ہو کے یہ یہ والی ایسی اور وہ والی ایسی دونوں کا ایک سا پہ باہر چلا جائے گا جو میں باہر کہہ رہا ہوں آپ لوگ میرے ساہو بنے رہے سیدھا یہاں آئے گا اور یہاں سے ہول ہو کے یہ جو پائپ ہے یہاں نکل جائے گا آپ لوگ جانگ رہے یہاں اس ایڈیا میں پائپ نہیں کلے گا آپ لوگ یہاں پہ ایسی لگوا سکتے ہیں اور ادھر بھی ایسی لگوا سکتے ہیں دونوں طرف جگہ ہے آپ کو پاک اور جب تک کے لیے ہمیں ریک دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اوکے